بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالہ بھری ہری میٹھ ہیں جس کے لئے میں نے سب سے پہلے لیا ہے چار ٹیبل سپون ثابت دھنیا دو ٹیبل سپون سونف اور دو ہی ٹیبل سپون میں نے سفیز زیرے کا لیا ہے ان تینوں چیزوں کو میں ملا کر بلینڈر جار میں پیس لوں گی بہت بارک نہ بھی ہوں تو ایک دردرہ سا رکھ سکتے ہیں ان تینوں چیزوں کو میں پیسنے کے بعد آپ کو دوبارہ ملتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ آگے کیا کام کرنا ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ تینوں چیزیں میں نے پیس لی ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی سب سے پہلے نمک جو کہ میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون لیکن آپ اپنے ذائقے کی مطابق کم یا زیادہ لے سکتے ہیں ایک چوتھائی چمچ میں نے حلدی پاورا لیا ہے یہ بھی اسی میں ڈال دوں گی ایک چوتھائی چمچ ہی میں نے لال میس کا پاورا لیا ہے یہ بھی اسی میں ڈال دوں گی ان ساری چیزوں کو اب میں مکس کر دوں گی اور اس کے بعد میں لوں گی یہ لیمبو جو میں نے چار عدد لیا ہے یہ لیمبو میں اس میں نچوڑ لوں گی ہمیں اس کا رس لینا ہے یہ سارے لیمن میں اس میں نچوڑ کر پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آگے کیا کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ ہمیں سب سے پہلے مرچوں کو لینا ہے ان کو بیچ میں سے ایک چیرہ دینا ہے اور اس کے اندر کے بیچ ہمیں نکال لینا ہے بیچ نکالنے کے لیے میں نے ایک پلیٹ لی ہے اس میں اس سارے بیج میں نکال لوں گی اس کو اس طرح سے میں پورا خالی کر لوں گی ان ساری مرچوں کے بیج میں نکال کر آپ سے دوبارہ ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے چار لیمبو کا رس اس میں نے چوڑ دیا ہے اور ابھی بھی یہ مسالہ سوکھا سوکھا ہے تو میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اس مسالے کو ملا لوں گی اچھی طرح سے اس کو ملاؤں گی میں یہ دیکھیں ناظرین یہ ہم نے پورا ایک پیسٹ بنا لیا ہے کھٹا جتنا آپ کو چاہیے لیمبو کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اپنی پسند کے مطابق اور اس میں پانی ایڈ کر کے آپ اس مکچر کو ملا سکتے ہیں یہ ملتے میں نے ساری اس طرح سے خالی کر لی ہیں بیج نکال کر اب میں ان میں یہ مسالہ چمچ سے ڈالتی جاؤں گی یہ ہری ملچے میری تھی ایک پاؤ آپ اپنی پسند کے مطابق کم یا زیادہ جو لینا چاہیں لے سکتے ہیں اور اس طرح سے بس یہ مسالہ آپ اس میں ڈالیں مسالہ ڈالنے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے میں آگے آپ کو بتاتی ہوں ساری ملچوں کو میں نے بھر لیا ہے اب میں اسے علیدہ رکھتے ہوئے سب سے پہلے کڑھائی میں یہ ایک کپ آئیڈ ہے جو میں اس میں ڈال دوں گی اور اسے میں کچھ دیر گرم ہونے کے لیے رکھوں گی تیل کے گرم ہوتے ہی ہم ان ملچوں کو اس میں ڈال دیں گے ملچیں میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور یہ جو مسالہ بتاتا ہے یہ ہی میں اس کے ساتھ ہی ڈال دوں گی میں نے جو ایک پاؤ ملچے لی تھی اور اس کے لیے جو مسالہ پیچھا تھا یہ اس میں بلکل ٹھیک رہا اگر آپ مسالہ بڑھائیں یا ملچے بڑھائیں تو آپ اپنے تیت کے مطابق ہر چیز بڑھا سکتے ہیں اب میں ان کو ان ملچوں کو تقریباً پندھر منٹ کے لیے ڈھک کر دھیمی آج میں پکاؤں گی اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ ملتی ہوں تقریباً دس منٹ ان ملچوں کو ہو چکے ہیں اب ہم انہیں تھوڑا سا ہلا دیں گے اور بیچ میں یہ چیک کر لیں گے جی ان میں تھوڑی سی کسر اور ہے جو یہ پک جائیں تقریباً دس منٹ میں انہیں اور پکاؤں گی اور اس کے بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں ناظرین ہماری مسالہ بھری ہرے میں سے بلکل تیار ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبو تھی اس میں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو ریسی پی پسند آتی ہے تو مجھے بتائیے گا اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل کے وٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اگلی ریسی پی میں پھر ملوں گی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر